جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پسلے مہنے بر سے جلے میں کورونا مریضوں کی سنکھیا لگاتار بڑھتی جا رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے عام جنتہ سے یہ اپیل ہے کہ پہلے تو وہ گھر سے نکلے ہی نہیں اور کسی عوض سے کاریے سے اگر گھر سے نکلا جروری ہو تو ماسک پہن کر کے وہ گھر سے نکلے اور اگر بازار یا بھیڑ بھار والی زگاہوں پر جانا پڑے تو وہ سوشل ڈسٹنسنگ کو فولو کریں یہ ہم سب کے لیے بہت آوستک ہے کیونکہ پسلے مہنے بر سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کورونا کو لے کر کے لوگوں میں ایک کیرلیسنس جس کو کہنا چاہیے اس طرح کی بھاونہ پیدا ہو گئی ہے جو کی اچت نہیں ہے کیونکہ کورونا ایک بہت گھاتک بیماری ہے اور اس کا سنکرمن بہت تیجی سے فیلتا ہے اور جو لوگ بھاگ کو موربیڈ ہیں جن کے کورونا کے ساتھ ساتھ میں ہارٹ کا پروبلم ہے لنگز کا پروبلم ہے سگر کا پروبلم ہے یا اس طرح کی دوسری کو جان لیوا بیماریوں سے وہ پیڑت ہیں اور اگر وہ کورونا کی چپیٹ میں آ جاتے ہیں تو پھر ان کے جیون پہ ایک خطرہ پیدا ہونے کا چانس بن جاتا ہے اس لیے لوگوں سے میری ونمر اپیل ہے اور ایک گمبیر اپیل ہے کہ کورونا کو لے کر کے یہ سمن نصاب دھانیاں وہ برتے گھر سے کم نکلیں ضروری ہو تو ہی نکلیں نکلیں تو ماسک لگا کر کے نکلیں بیڑ بھاڑ والی جگہ پر جاتے ہیں تو سوسل ڈسٹنسنگ یعنی چھ پیٹ کا مینیمم سپیس ہمارے اور دوسرے آدمی کے بیچ میں ہونا چاہیے اس کو فولو کریں سپیسیز کو وہ ٹچ نہیں کریں دوسری کو اگر وہ ٹچ کرتے ہیں تو پھر اپنے ہاتھوں کو یا تو سابون سے دھوئیں یا پھر سینٹائز کریں اور سمیس میں پر ادروائز بھی کیونکہ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھ کئی ٹچ ہو جاتے ہیں اور ہمیں اس کا پتہ نہیں رہتا اس لئے سمیس میں پر اپنے ہاتھوں کو دھوتے رہیں اور انصاب دھانیوں کو برتے وہ ہم سب کے لئے بہت آوستک ہے شکریہ شکریہ شکریہ